فرقہ پرستی کی بھی لانت میں کہ ہر بندے نے ڈیر ڈینڈ کی مسجد بنائی ہے کوئی کہتا ہے میں درست ہوں کسی نے اصحابہ اکرام کی ذات کو عقیدتوں کا مرکز و محور کا فقط فقط صرف یعنی میں انفرادی بات کر رہا ہوں کہ فقط کسی نے صحابہ اکرام کے دامن کو تھام کے ان کا چرچہ پکڑا کسی نے فقط اہل بیعت کا تذکرہ اور چرچہ پکڑا یعنی بالکے بنے آپس میں ایک دوسرے کو تقسیم کیا جبکہ دین کیا تھا کہ جس چیز کی بنسبت اللہ اور اس کو رسول سے ہو وہ ہمیں پیاری اور محبوب ہونی چاہیے تھی ہم تقسیم تو کرنے کی ہمیں اجازت ہی نہیں اختیار تو اس کو جس کو اللہ نے قاضی مقرر کیا اختیار تو اس کو جس کو اللہ نے اس چیز کا اختیار دیا ہو کہ کسی کو بڑا کر کسی کو چھوٹا کر جب ہمارے اختیار میں کوئی شئے ہے ہی نہیں ہمارے کام کیا ہیں ہمارے کام یہ ہے کہ فقط ہم نے اللہ کے آگے جھکنا ہے ہم نے حضور کی تاعت کرنی ہے حضور کی بندگی کرنی ہے پھر دوسری رائے کیا ہو سکتی ہے کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی تو ہم لوگ دین سے دور ہیں ہم لوگ اصل روح سے واقف نہیں ہیں صحابہ کرام کی پیاری زندگیاں پڑھ لیں تو آپ نے تو حضور سے کوئی سوالات نہیں فرمائے آپ نے تو زندگیوں میں باس نہیں فرمائی کہ فلانا کا مقام بتائیں فلانے کو کیوں فوقت دیا فلانے کو کیوں گٹا دیا نہیں حضور سے ایک صحابہ نے سوال نہیں پوچھا بس جو حضور کو کرتے دے کے سر تسلیم خان کیا اس لئے اللہ نے رضا کا سیٹیفیکیٹ اطاف فرمایا اور پھر عزیزہ نے محترم ایک بڑے ہمارے بزرگ عالم دین ہے وہ فرمایا کرتے ہیں کہ انسان کبھی بھی محبت سے خالی نہیں ہوتا اس کے سینے میں کسی نہ کسی کی محبت موجود ہوتی ہے اور کسی نہ کسی کی نفرت بھی موجود ہوتی ہے جب اس کے دل میں جس کے لئے محبت ہے ظاہری بات ہے جس سے محبت ہوگی وہ اس کے چرچے بھی کرے گا اس کی شان میں غلوب بھی کرے گا محبوب کو بڑا چڑھا کے پیش کرے گا اور جس سے اس کی عداوت ہے جس سے اس کو نفرت ہے جس سے اس کو دشمنی ہے اس کے مقام کو گھٹائے گا اس کی طرف نظر بھی نہ کرے گا تو اسی طرح اس معاشرے کو اگر مرض کو دور کرنا ہے اور دین کے قریب ہونا ہے تو علامات طبقے کو یہ بات سمجھ نہیں پڑے گی ہمارے اب سوشل میڈیا کے ذریعے عوام میں بھی یہ جو پہچیدہ مسائل ہیں ان کو لے آیا گیا تو عوام کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تاریخ جو لکھی گئی ہے اس میں اختلاف موجود ہے اس میں فالٹ ہو سکتا ہے وہ غلط لکھی جا سکتی ہے لیکن اگر کوئی چیز غلط نہیں ہے اس کے زیر زبر کو بھی اگر کسی چیز کو نہیں بدلا جا سکتا تو اللہ کا پاک قرآن ہے اس قرآن کے ذریعے آپ جڑ سکتے ہیں حضور کے کلام حضور کی پیاری حدیث کے ذریعے آپ جڑ سکتے ہیں یہ جو لوگ آپس میں تفریق پیدا کرتے ہیں مسلمانوں کو بانٹتے ہیں کہ بھئی اصحابے کرام اور اہلِ بیتِ اتھار میں دوریا اللہ تعالیٰ پاک قرآن میں فرماتا ہے رحماؤ بینہم جب ہمارا خالق و مالک سچا بادشاہ قرآن کریم فرقانِ امید میں فرماتا ہے کہ جو حضور کے غلام ہیں جو حضور کی اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں حضور کے صحابہ سے تعلق رکھتے ہیں اللہ فرماتا ہے رحماؤ بینہم کہ ان کا تو آپس میں رحمت والا رویہ ہے آپس میں پیار والا رویہ ہے آپس میں ایک دوسرے پر فدا ہونے والا رویہ ہے تو یہ فرماتا ہے ان کی جنگ تھی تو یہ تقسیم اصل مقصد سے اٹھانے کی تقسیم ہے اور ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے کسی نے کسی کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا ذات پاک ہم سے سخت ناراض ہے یہ اس امتِ مسلمانہ جو پستی کی جانی جائی جاری ہے آنسو بھی بہرے ہیں ذکر بھی ہو رہے ہیں بڑی بڑی ہم اہوزاریاں کر رہے ہیں اگر سال پہلے تک دیکھیں تو خانہ کعپہ لاکھوں لوگوں سے بڑا رہتا جو سب سے اعلی مقام ملتظم اس کے ساتھ آزاروں لوگ ہر وقت چمٹے رہتے دعائیں کرتے رہتے ادھر بھی یہ قبول نہیں ہوئی ہم نے اپنے کانوں سے وہاں بھی بزرگوں کو روتے دیکھتے جو کہتے ہیں یا اللہ اسلام کو دوبارہ سلم لندی دے یا اللہ مسلمانوں کو دوبارہ پستی سے عروج کی طرف لے کرے دعا قبول کیوں نہیں ہوتی اور اب ایک سال سے تو وہ مبارک گھر بھی اس کے دروازے بھی اللہ نے بند کر رکھے تو یہ معاملات کیا ہے کہ ہم بٹ گئے تقسیم ہو گئے تو یاد رکھئے جہاں بھی تقسیم کی بات کی جائے توڑنے کی بات کی جائے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اسلام آپ کو تاریخ پڑھنے کو نہیں کہتا اسلام آپ کو قرآن پڑھ کے اس میں عمل کی دعوت دیتا ہے اسلام میں کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بعد میں آنے والے چاہے عالم دین ہی بڑے بڑے محدیس و مفسیریوں وہ جو تاریخ لکھے ہیں اس کو پڑھ کے ادایت پکڑنا نہیں رسول اللہ نے فرمایا میں تمہارے درمیان اپنی اہلِ بیعت اور قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک میں ہے کہ میں اپنی سنت اور اپنا قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں حضور نے یہ نہیں فرمایا تاریخ چھوڑ کے جا رہا ہوں تو مسلمانوں برادرانِ عزیز قرآنِ پاک جب تک نہیں پڑھنے لگے قرآن پر ہم ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے نہیں ہونے لگے اس وقت تک زلدت ہمارے نصیب میں رہی گی اور جب تک قرآن سے آشنا نہیں ہوں گے ہمارے اندر دوگلہ پن موجود رہے گا